مردی سلام علیکم بھی تمام دوستوں کو اسلام دیر مرد فنس چینل میں اور آج ہم شکری تھی ویکنڈ تھا اور ہم لوگ نکلے ہیں آج بکارس کو سکول کرنے اور آج ہم وزٹ کر رہے ہیں دیمیتری گوشتی یہاں کے نیشنل بلی جائیے دیمیتری میں تو چلو آپ نے وہاں کا وزٹ کرواتے ہیں آج یہاں کا جو ہیسٹوری کے فیس پتب جائے کہ لوگ کیسے پہلے رہتے تھے کیا ان کا گاؤں تھا کیسا ان کا بولتا آج اب آپ کے بولتے ہیں جب یہاں ہے دیکھیں ایسٹوری کال گاؤں بنایا ہویا کہ پہلے رمانی لوگ کیسے رہتے تھے تو آئیں اندر چال کے دیکھتے ہیں یہاں سے ٹکٹ لینی پڑتے ہیں اس کے لئے اندر جانے کے لئے یہ ٹکٹس ہیں اس کی یہ ٹوانٹی لی کی ایک ٹکٹ آئی ہے یعنی اگر تین دوست ہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹکٹ ٹوانٹی لی کی ہے یہ اس ویلج کا انہوں نے میپ بنایا ہویا اور یہ اس طرح نشانات لگائے ہوئے ہیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا آئیں چال کے دیکھتے ہیں یہ شازیب گرائیہ صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کو ایک ہسٹوری بھی سنائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ان کے پہلے جو گار ہوتے تھے وہ اس طرح انہوں نے بنائے ہوتے تھے یہ چلیں اندر چال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی جو اس کے اندر تھا یہ انہوں نے یہاں پہ اس کی ہسٹری اور جو ہے اس کا یہ ان کا کچھن ہے ٹھیک ہے ہاؤس یار ایٹین فورٹی سیمن میں یہ تھا اور یہ ایٹین فورٹی سیمن کا جو ہے یہ گرد ہے تو یہ انہوں نے بنا کے اس کے نقشے بھی لگائے ہوئے ہیں جو یہ چیزیں یہ استعمال کرتے تھے اچھا اس کو تالہ لگایا ہوئے ہیں اندر سے انہوں نے چلیں آئے دوسرا دیکھتے ہیں یہ اس طرح کے سارے گھر بنے ہوئے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی ہسٹری اور یہ سارا اس کا نقشہ بغیرہ لگائے ہوئے ہیں ہر گھر کے باہر یہ شاہ سب بتائیں نا اس کے بارے میں کچھ آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ان کی ہسٹری ہے ایک انٹرنیشنل گیم بھی بڑی مشہور ہے نینٹینڈو سکسٹی فور نینٹینڈو سکسٹی فور کا ایک کریکٹر ہے زلڈا گیم کا نام اس کا وہ زلڈا گیم جنسیا وہ ٹوٹل یہ رومانیا کی اول جو کلچر ہے اس کے مطابق سارے گیم کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس یہی گھر ہے ادر یہی میپ ہے اس میں ٹوٹل اسی طرح وہ گیم کھیلی جاتی ہے آپ کو مزید آگئے وزٹ کرواتے ہیں اسے بھی ان کا چرچ ہے سامنے یہ ان کے پرانے وہ برطان ہیں یہ ہوا کے ساتھ چلنے والا یہ دیکھو انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ لگایا ہوا ہے انہوں نے ہوا کے ساتھ یہ شاید بجلی گار تھے ان کے یا کیا اس سے یہ کرتے تھے یہ اینکارا فتورن تھا یہ ہے یہ ہے ہم اندر چال کے دیکھتے ہیں یہ پانی کے لئے یہ چھوٹی تھی گاؤں کے جو پانی استعمال کرنے کے لئے کمیں بنائے ہوئے تھے انہوں نے پہلے اب تو یہ باندھو چکا ہے پہلے اس طرح کے آج بھی ان کے گاؤں میں اس طرح کے کمیں بنے ہوئے ہیں جن سے یہ پانی نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے یہ ٹانگا ہے ان کا یہ سواری کے لئے استعمال کرتے تھے اور یہ جو ہے یہ یہ مالبردار ان کی گاڑی گاؤں میں آج بھی یہ گوڑے ہے اس کے آگے وہ جوت کے تو اس سے وہ اپنا سمان بغیرہ لے کے جاتے ہیں یہ ٹانگا ہے جین کا اپرانے دور کا لیکن یہ تو آج بھی استعمال کرتے ہیں یہ اندر چال کے دیکھتے ہیں یہ جین کے جو پرانے روایتی گھار تھے یہ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سمانے جس کو پنجابی میں کھڑی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھڑی یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسے کھڑیاں کپڑا بھونے کے لئے ہوتی تھی پہلے یہ پرانے ہوں کہ یہ کھڑی کہا رہے ہیں وہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ بڑا ہی ایک پرسکوم سا ایڈیا ہے اگر آپ باکرسک میں ہیں تو لازمی اس کا لیست کریں اس میں بڑا ہی ایک ایک سپنڈا کافی ریکش ہوتا یہاں پہ آکھو یہ دیکھیں یہ بڑا ہے یہ کشتیاں بھی انہوں نے رکھیو یہ تھی یہ پرانی کشتیاں جو یہاں پہ وہ استعمال کرتے تھے نہیں یہ مسئلہ کھڑیاں چھٹی باس میں شکریہ پہلی اس کے لئے ہوتا ہے نہیں شاہر یہاں چھٹی ہے کہ کھڑا بھائی میں پہلے پرانے نہ چاہے ہیں کشت resistم کشتگی یہ بیٹھنے کے لئے گپ شپ لگانے کے لئے ٹیبل روڈز پر لگائے ہوئے تھے یہ پانی کے بلکل اندر بنا ہوا یہ گھر یہ دیکھیں جی یہ رومانیاں کا وہ گاؤں تھے جو پہلے زمانے میں یہ لوگ جس طرح رومن قوم ایک بڑی تاریخی قوم ہے تو اسی طرح انہوں نے یہاں پہ وہ اپنے گھر بنائے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ اپنا ورثہ جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو آئے ہیں آج آپ کو یہ سارا دکھاتے ہیں کہ کس طرح کے ان کا کچر تھا اور کس طرح یہ لوگ وہ پرانے دور میں رہا کرتے تھے تو یہ ان کے گاؤں ہیں یہ پرانے گھر وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور پرسکون سا انہوں نے محول ایک شہر کے اندر بنایا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ جب اپنے کام کاش سے تک جائیں تو آج بھی اپنے ورثے کے ساتھ ان کو جوڑنے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے تو یہ شہر کے اندر انہوں نے ایک پلیس بنائی ہویا ہے جس کا نام انہوں نے وہ میوڈیم کے نام سے رکھا ہوا ہے کہ پچھلے لوگ اس طرح رہتے تھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی اور یہاں پہ سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ وہ لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں تو یہ پرانے گاروں اور پھر مرگیوں کے مرگیاں رکھی ہوتی تھیں اور وہ اسی طرح میں سہارا اس کو لکڑی کے گار تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے لکڑی کے گار تھے تو یہاں پہ وہ یہاں پہ رہتے تھے اور آج بھی یہ لوگ جب تک جاتے ہیں تو یہاں پہ آکے ایک پرسکون سمحول ہے یہاں پہ آکے اس کو وزٹ کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے آئے یہ جی گاؤں کے اندر ان کا چرچ ہے یہاں پہ یہ عبادت کے لیے ان لوگوں نے اپنا وہ بنایا ہو تھا اور ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ جیل ہے یہ ابھی سردی کی وجہ سے یہ جم چکی ہے جیل کا پانی جو ہے یہ جمع ہوا ہے یہ نیچے جانے کے لیے سیڑھییں بھی بنائی ہی ہیں یہ دیکھیں یہ سگڑھی ہیں اور یہ پیٹنیز ہے آپ کو جیل کے کنارے پہ لے گئے ہیں یہ سکون مول کے لیے سکون آفی کرنے کے لیے یہ بہترین ہے جب آپ کی چھٹی ہو رومانیا میں اور آپ ریلیکس ہونے چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ آکے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی پانی جو ہے وہ برخ مان چکا سردی کی وجہ سے یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ جمع ہوا ہے اور کواہ اوپر پانی کے بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے یہ دیکھیں نا کواہ کس طرح پانی کے اوپر چال رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں یہ پانی بلکل برف بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہاں ان کی چکی ہے یہ چکی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر وہ شاید دانیں پیستے تھے یہاں کیا ان کا سین تھا یہ دیکھیں یہ جگہ جگہ انہوں نے بنایا ہویا ہے یہ پتہ نہیں پانچکی ہے یا کیا طریقہ اس کا کوئی سمجھ نہیں آرہی ہمیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے پانی آتا تھا بارش کا جو پانی تھا تو یہاں سے وہ پانی پہنکے یہ پانچکیاں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے یہ پانی کے ساتھ یہ گھومتا تھا اور پھر اس میں یہ انہوں نے ساتھ ساتھ اس کی ہار چیز کی ہسٹری بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے یہ بھی پانی کے ساتھ چلنے والی چکی ہے یہاں اوپر سے پانی آتا تھا یہ دیکھیں چاواتم ڈال vision ڈال 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 موسیقی یہ دیکھیں پانی کے اندر انہوں نے یہ بلکل پانی کے اندر گھر بنایا ہوا ہے ہم نے یہ سارا گھوم لیا ہے بڑا اچھا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے شہر کے اندر ایک گاؤں کم ہول یہاں سے اب باہر نکلیں گے پہلے انٹر بھی یہاں سے وہ ٹکٹ لے کے ہوئے تھے یہ ان کی وہ پرانی روایتی چیزیں ہیں یہ شاپ اس کے اندر بنی ہوئی ہے یہ روایتی چیزیں میں ہیں ان کی